سبسکرائب کریں پاپولر ٹی وی کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کا مل سکے ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاپولر ٹی وی اور میں ہوں آپ کا پنسپان اسامت صحف اللہ یقیناً آپ دوستوں میں سے بہت سے دوست جاننا چاہتے ہوں گے کہ آخر یہ کتاب کب اور کیسے شروع ہوئی تو آج اپنے چینل پہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس حیرت انگیز اور دلچسپ معلومات کو شیئر کرنا چاہوں گا گینیز ورلڈ ریکارڈ ایک سارانہ چپنے والی کتاب ہے جس میں انسانی کا ناموں اور فطری دنیا کے ریکارڈ درج ہیں اپنی فروخت کے لحاظ سے یہ کتاب خود ایک ریکارڈ ہے یہ کتاب بھی امریکہ میں عوامی لائبریڈیوں سے اکثر چوری ہونے والی کتابوں میں سے ایک ہے اب تک دنیا بھائی میں ایک سو چالیس ملین سے زیادہ گینیز ورلڈ ریکارڈ کی کاکیوں فروخت کی جا چکی ہیں ہر سال اس کتاب کا نئے آڈیشن شارع کیا جاتا ہے جس میں کزشتہ سارانہ بننے والے نئے ریکارڈ کا اندراج بھی ہوتا ہے دس نومبر انیس سو ایک کو گینیز بک آف پریوریز کے مینیجنگ ڈریکٹر شمالی سلوگ میں کاؤنٹی ویکس فورٹ آئیلنڈ میں دریائے سینی کی طرف سے ایک شوٹنگ پارٹی پر چلے گئے وہاں پر انہیں کھیل دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ ان کا ریکارڈ ہونا بہت ضروری ہے اور اس سے پہلے اس طرح کی دنیا میں کوئی کتاب بھی موجود نہیں ہے اس ضرورت کو مند نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک سوال و جواب کی کتاب شائع کی جسے بہت مقبولیت حاصل ہوئی گینیز سوپر لیٹو جو کے بعد میں گینیز وارڈ ریکارڈ لیمیٹیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اس ادارے میں انیس سو تین میں بزارتہ طور پر پہلی کتاب شائع کی گینیز بک آف وارڈ ریکارڈ کا گلوبل ہیڈکوارٹر لندن میں ہے اب یہ کتاب اتنی مطبولیت حاصل کر چکی ہے کہ ہر خاص و آنکھ کی زبان پر اس کا نام ہے یہ کتاب مختلف حقائق پر مشتمل ہوتی ہے جس میں ہر طرح کے ریکارڈز جو کہ انسانی، مد مقابلین اور بہت سے امور اور اجناس کا آہتہ کرتے ہیں ہر ایڈیشن گینیز بک آف ڈیٹا بیس کے پاس محفوظ ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نئے ریکارڈز بھی شامل ہوتے رہتے ہیں کسی ریکارڈ کو توڑنے یا نئے ریکارڈ کو درش کروانے کے لیے تحریری درخواست جمع کروائی جاتی ہے یہ دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کاپی رائٹ کتاب ہے اس کے علاوہ ٹیلی ویجن سیریز کی ایک بڑی تعداد اسے ناظرین کو دکھاتی ہے گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ کی تمام فیرست ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ دنیا کے بہترین اندراج پر محیط ہے اس میں بہت سی وجوہات کی بنا پر نئے ریکارڈز شامل بھی کیے جا سکتے ہیں اور ختم بھی کیے جا سکتے ہیں یہ تمام اختیارات گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ کے پاس ہیں لوگ اس میں نئے ریکارڈ شامل کروا سکتے ہیں بشرت یہ کہ وہ پہلے ریکارڈ سے بہتر ہوں گینیز ورڈ ریکارڈ ایسے اندراج قبول نہیں کرتا جو ایک لاکیات سے گرے ہوئے ہوں یا جن میں جانوروں کے قتل یا نقصان پہنچانے سے متعلق کچھ ہو اس کے علاوہ گینیز پوسٹ یا ایمیل کے ذریعے بھیجے ہوئے خط سے کسی بھی ریکارڈ کو قبول نہیں کرتا کچھ اقسام کے لیے گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ کے اصول مختلف ہیں جیسا کہ گینیز کی ویب سائٹ خوبصورتی سے متعلق کسی بھی دعوے کو قبول نہیں کرتی کیونکہ اس کی بیمائش ممکن نہیں ہے فروری دو ہزار چودہ کو لاہور کے نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں سولہ لاکھ انتیس ہزار چالیس افراد نے مل کر دنیا کے سب سے بڑے انسانی پرچند کا گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ قائم کیا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انفرمیٹیف ہوگی مزید اچھ اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ